بات کرتے ہیں کہ دوہزار تیس میں پاکستان کا کیا شیڈول رہے گا کتنے میچ کھیلے گا کہاں کھیلے گا اور کون کون سے کھیلے گا سب سے پہلی سیریز پاکستان نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ دسمبر دوہزار بائس اور جنوری دوہزار تیس تک کھیلی جائے گی جس کے اندر دو ٹیسٹ میچ اور تین اوڈی آئی میچز ہوں گے اور یہ اس ٹیمکراسی کے اندر کھیلی جا رہی ہے نیوزیلینڈ کے بعد جنوری کے اندر ہی ویسٹ انڈیز کے ساتھ تین میچوں پر اوڈی آئی سیریز بھی پاکستان کھیلے گا اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ اپنی ہوم گراؤنڈز پر ہی یہ تین میچوں کی سیریز کھیلی جائے گا اپریل اور مئی میں دوبارہ پاکستان اور نیوزیلینڈ لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی اور پانچ اوڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے اور یہ بھی پاکستان اپنی ہوم کنڈیشنز پر ہی کھیلے گا اس کے بعد جولائی کے اندر پاکستان اور سرلنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے اور یہ ٹیسٹ میچ پاکستان سرلنکا میں ہی کھیلے گا پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں پر مشتمل اوڈی آئی سیریز کھیلی جائے گی اور یہ سیریز دبائی کے اندر کھیلی جائے گی سبتمبر کے اندر ایشیا کپ ہوگا جو پاکستان کے اندر ہی ہوگا جس میں پاکستان بہت سے اوڈی ایز میچس کھیلے گا اس کے بعد اکتوبر میں اوڈی ای ورلڈ کپ ہوگا جو بھارت کے اندر منقض ہوگا لاسٹ میں دسمبر دوہزر تیس اور جنوری دوہزر چوبیس میں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے یہ ہے پاکستان کا شیڈول جو دوزر تیس میں رہے گا تھانکس فور پاچنگ سبسکرائب دا چینل لائک دا ویڈیو